ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت ہم موجود ہیں راجستان کے تحصیل تجارہ کے ایک جہورپر گاؤں میں جہاں ایک بہت پرانی حویلی ہے جس کو سن سنتالی سے پہلے بنایا گیا تھا آج وہ حویلی کھنڈر پڑی ہوئی ہے ویران ہے آخر ہم جاننا چاہیں گے اس حویلی کو جہورپر گاؤں میں کس نے بنایا تھا اور اس میں کتنے داداؤں کی اولاد رہتی تھی اور پھر آج یہ حویلی جو ہمارے سامنے کھنڈر پڑی ہوئی ہے اس کا کھنڈر پڑے رہنے کا کیا مقصد ہے کیوں ویران اس حویلی کو آل کر دے گیا ہے تو ناظرین ہم آپ کے لئے ویڈیو دکھائیں اس سے پہلے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ضرور بیل آئیکن گھنٹی کو دبائیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں ناظرین یہ ہے وہ حویلی جس کے بارے میں میں آپ کو بتلانا چاہ رہا تھا تو ناظرین آپ اس ویڈیو کو بلکل بھی کروپ نہ کریں تاکہ آپ فیش ٹو فیش ساری ویڈیو کو دیکھ سکیں تو ناظرین ایک بہت شاندار یہ عمارت ہے یہ اس کا منین گیٹ ہے اور یہ اس کا جواب کو نظر آ رہا ہے اندرن حصہ ہے اس میں آج کل عورتوں نے اپنے بٹیوڑے بنا رکھے ہیں جس میں ہم این دھن وغیرہ جمع کر لیتے ہیں تو ناظرین اس میں آج کل بہت سارے پرندے اور یہاں تک کہ اس میں جنات وغیرہ بھی جیسے ہم نے گاؤں والوں سے بات چیت کی تو انہوں نے بتایا کہ اس میں جنات وغیرہ بھی رہتے ہیں یہ وہ حویلی ہے جس کے اندر شاید کوئی اکیلہ آدمی نہیں داخل ہو سکتا کیونکہ اس میں ویران ہونے کی وجہ سے اس میں ایک ڈر محسوس ہوتا ہے ہم اس کو آپ کے لئے اندر سے دکھا رہے ہیں یہ وہ کمریں ہیں جن میں لوگ باغ رہتے تھے اور آج ان کمروں میں بٹے اڑے عورت انہیں بنا رکھے ہیں یہ اس کی چھت ہے اور ہم نے اس حویلی کے اندر جتنی تھنڈک محسوس ہو رہی ہے شاید کسی اس سے بھی بہتر جو آج کے لئے امارتیں بنی ہوئی ہیں ان میں بھی اتنی تھنڈک محسوس نہ ملتی ہو تو ناظرین یہ ہے وہ حویلی یہ وہ سیڑیاں ہیں جب آپ اوپر کو چڑھیں گے تو اوپر کا جو حصہ ہے تو آج کل سیڑیوں میں دیکھو کتنا الہیا اور کتنا روڑا ہے اس میں ہمیں بھی خودے ڈر محسوس ہو رہا ہے لیکن ہمیں آپ کے سامنے اس حویلی کو دکھانا تھا آخر یہ حویلی کیوں ویران ہے کیوں کھندر پڑی ہوئی ہے تو اس کے ویران ہونے کا مطلب ہے کئی پہاڑ کی وال میں لوگ باغ پانی کی کمی کی وجہ سے اس حویلی کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف جا کر رہنے لگے آخر اس میں کوئی ڈر نہیں ہے کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے ہم بھی اس میں اندر داخل ہیں اور تقریبا ہم بھی چور پرگاہوں میں بیس بائیس سال رہے کر آئے تو اسی حویلی کے اندر ہم بھی اپنے جانوروں کو سردی کے موسم میں جیسے بھینس ہے گا ہے داخل یعنی اس میں ہم بانتے تھے تاکہ جانور سردی سے بس سکیں یہ ہم اوپر سے آپ کو حصہ دکھلا رہے ہیں دونوں منزلوں کا اور اس میں یہ آپ بٹے اوڑا دیکھ رہے ہیں بلکل اس کا بہت برا حال بنا ہوا ہے یعنی اگر آج اس کی ہم قدر کریں تو شاید بہت ہی اچھا آپ کو محسوس ہو اور بہت اچھا عمارت بن جائے تو ناظرین آج یہ عمارت بلکل بھی اس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے تو ناظرین اس ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اور جڑے رہے ہیں تو ناظرین ہم آگئے ہیں چھت پر یعنی دو منزلہ یہ عمارت ہے یہ اس کی چھت ہے جس کے ذریعے سے آپ ایک بڑی مسجد ہے اسی مسجد حویلی کے قریب ایک جام مسجد ہے اس کا نظرہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندار مسجد ہے اس سے پہلے ہم مسجد کو دکھائیں تو اوپر سے جو نیچے کا حساب وہ دیکھ رہا ہے یہ وہ مسجد ہے جس میں حضرت یہ حویل بارے میں کس نے بنائی ہو کس نے بھائی ہوئے اور ایکن سو ویران پڑی ہے تکاہی دوپیران ہوں گتا ہے وہی ایسا ہے یہ حویلی بنائی ہمارا دادا جہندون ہے دادا جہندون کے بیٹا ہا چار چار بیٹان میں سو بھائی تین رہے گا تین جو بیٹا ہا ہے وہ بودھا حرمت اور لککی ان تین ان کو حق رہے گا وہ جب تین ان کو حق رہے گا جو بحالی کو چھوٹا ہویا رحمت ہو اگر بنا ہے اگر بڑی منا ہے ان کو الگ ہے اگر بڑکے اگر بڑکے ان کی ان کی ہا ہے جب میں شرح کرتا ہے اور میں چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں کو семرے میں نے بنائی ہی بوڈھانے ہرمت نے اور لوکڈے ہیں اور وہ کوئی ہرمت ہے وہ لککی تو وہ ایک لوگ مانگلا اور بای بودھا کیا چار لڑکا سب سو پہلے دو بڑھا سومیری سومیری چھوٹا بھائی نو اللہ کے لگا سپیدا سپیدا چھوٹا کھلو تو وہ نور محمد نہ کھلو چھوٹا نور محمد اور حرومت کا سب سو پڑھا چاو کھاں وہ چوٹا کھلو چھوٹا بجبر تھا جوڑ کھاں چھوٹا سلام یہ یہ ایک بیٹا ہی تھی تک ہوتا رہا ہے ان کو چار وارکے چار وارکے لککی کہ یہ فرمانگلا اگر پانی ہوں پہنچتا تو آنے بہران نہ کرتا پیچھے پیچھے تو پیچھے پیچھے تو پلوٹن بابس ہی ہی وہ تو کوئی اسے نہ چھوڑکا ہے نہ کوئی ڈرب کے چھوڑکا ہے انہیں تو پیٹ بھرا چھوڑکا ہے مطلب پانی کی کمی کمی چھوڑکا ہے انہیں پانی کمی چھوڑکا ہے انہیں اچھو جیسے آج کل ہم سنت ہیں کہ ان میں جنات رہتی ہیں جیسے کھند رہے ہیں ایسا کچھ ہے بھائی ویران مقا 40 دن چاریس دن چاریس دن باہت ڈربان دیوان نا پڑھے تو وہاں میں بھائی رہا رہے ہیں جندا خو جاند یعنی اس میں جنات رہتے ہیں اور اس کا پاس جو یہ آپ کے گاؤں کی بڑی مسجد ہے اس بڑی مسجد کو مطلب اس حویرے سے پہلے بنایا گیا تھا یا مسجد بعد میں بنائی گئی